ہم میں سے تقریباً سبھی لوگوں نے کبھی نہ کبھی ایکسپائیڈ فوڈ ضرور کھایا ہوگا وہ چاہے انجانے میں ہو یا جان بوجھ کر اور بہت ساری کیسز میں ایک یا دو دن کا ایکسپائیڈ فوڈ کھا لینا کوئی برا آئیڈیا نہیں ہے جانتے ہیں کیوں؟ عام طور پر کھانے پینے کی اشیاں پر تین قسم کی ڈیٹس ڈالی جاتی ہیں بیسٹ بی فور ڈیٹ سیل بائی ڈیٹ یوز بائی ڈیٹ ہاں یہ ان تینوں ڈیٹس کا مطلب جانتے ہیں نمبر ون بیسٹ بی فور ڈیٹ یہ ڈیٹ اس چیز کی گارنٹی مہیا کرتی ہے کہ اس ڈیٹ سے پہلے پہلے پرادکٹ کی کوالیٹی نیوٹریشن اور فلیور بیسٹ رہے گا جیسا کہ اگر آپ کوئی کریکرز کا پیکٹ خریبتے ہیں اور اس پیکٹ پر موجود بیسٹ بی فور ڈیٹ ابھی نہیں گزری تو اس کا مطلب ہے کہ اس پیکٹ میں موجود کریکرز بہت تازہ اور خستہ ہیں اور اگر بیسٹ بی فور ڈیٹ گزر چکی ہے تو ہو سکتا ہے کہ پیکٹ کے اندر موجود کریکرز اب زیادہ خستہ نہ ہو اور ان کی کوالیٹی اور نیوٹریشن بھی کام ہو گئی ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کریکرز خراب ہو گئے ہیں بیسٹ بی فور ڈیٹ میں صرف چیزوں کی کوالیٹی کو مدنظر رکھا جاتا ہے آئیے آپ جانتے ہیں کہ سیل بائی ڈیٹ کا کیا مطلب ہے سیل بائی ڈیٹ اصل میں منفیکچرز دکانداروں کے لیے ڈالتے ہیں کہ وہ کب تک ان کی پروڈکس کو فروخت کرنے کے لیے شیلز میں لگا سکتے ہیں اور یہ ڈیٹ بھی پروڈکٹ کی بیسٹ کوالیٹی کو سامنے رکھ کر ڈالی جاتی ہے تاکہ گاہک خریدنے کے بعد پروڈکٹ سے مایوس نہ ہو اور اب بات کرتے ہیں یوز بائی ڈیٹ کی یہ ڈیٹ اصل میں پروڈکٹ کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے یعنی اگر یہ ڈیٹ گزر جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ پروڈکٹ اب کھانے کے قابل نہ ہو مگر پھر بھی بہت ساری پروڈکٹ اس ڈیٹ کے گزر جانے کے بعد بھی کھانے کے لیے سیف ہوتی ہیں اور ایسی پروڈکٹ کو ہم دیکھ بال کرنے کے بعد کھا بھی سکتے ہیں یعنی ہم پروڈکٹ کا ویجول اگزامینیشن کر سکتے ہیں کہ اس فوڈ پروڈکٹ پر کوئی فنجائے اٹیک بظاہر تو نظر نہیں آ رہا یا پھر اس پروڈکٹ سے کوئی بیٹ سمیل تو نہیں آ رہی اور اگر ایسا کچھ بھی نظر نہ آئے تو اس پروڈکٹ کو تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیا جائے اور اگر ٹیسٹ میں کوئی بھی فرق نہیں تو یہ پروڈکٹ کھانے کے لیے موضوع ہیں اسے کھایا جا سکتا ہے بس اس پروڈکٹ کی نیوٹریشنل ویلیو تھوڑی کم ہو گئی ہے اور یہ سب بتانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ روزانہ بڑے سٹورز پر بہت بڑی تعداد میں ایسی پروڈکٹ بھینک دی جاتی ہیں جو ابھی کھانے کے قابل ہوتی ہیں اور اگر ان اشیاء کو وقت پر ایسے لوگوں تک پہنچایا جائے جنہیں ان کی ضرورت ہے تو کافی لوگ اپنا پیٹ بھر کر سو سکتے ہیں یہ تو بات ہو گئی کہ ہم کس حد تک ایکسپائیڈ فوڈ آئیٹمز کو ٹیسٹ یا چیک کرنے کے بعد کھا سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کوئی بھی ایکسپائیڈ فوڈ آئیٹمز کھائے جا سکتے ہیں کیونکہ اگر واقعی میں خراب فوڈ آئیٹم آپ نے کھا لیا تو اس سے آپ کو فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے ایسے فوڈ پرادکٹ جو خراب ہو جاتے ہیں ان میں فنجائے اور بیکٹیریا بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتے ہیں یہ بیکٹیریا اور فنجائے فوڈ آئیٹمز کو اپنی کروتھ کے لیے کمزیوم کرتے ہیں اور اس دوران ساتھ میں کچھ ٹاکسک کیمیکلز بھی فوڈ میں ریلیز کرتے جاتے ہیں جس کی وجہ سے فوڈ آئیٹم ہمارے کھانے کے لیے نقصان دے ہو جاتا ہے اور اگر ہم ایسے فوڈ آئیٹم کو کھا لیتے ہیں تو زیادہ تر فوڈ پوائزننگ ہونے کے خدشات ہوتے ہیں جس کے سیمٹمز میں بخار، میدے میں تکلیف، وومیٹنگ اور ڈائیریا وغیرہ شامل ہیں اس لیے کوئی بھی فوڈ آئیٹم کھانے سے پہلے اپنی سنسز کو یوز کرتے ہوئے ضرور چیک کر لیں کہ وہ کہیں خراب تو نہیں کیونکہ ایک سپائری ڈائٹ سے زیادہ بھروسہ ہم اپنے سنسز پر کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا شکریہ اللہ حافظ موسیقی